ہائی سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ لوگ میز کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے سٹوڈینٹ آج کی سیوڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ لین کیا ہوتی ہے واتیز لین واتیز لوکل ایریا نیٹ ورک آج ہم لوکل ایریا نیٹ ورک کے بارے میں بات کریں گے اس کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے اگر ڈائیگرام یعنی کے اگزیمپل بھی دیکھیں گے لوکل ایریا نیٹ ورک is the collection of devices connected together in one physical location لوکل ایریا نیٹ ورک ایسا connection ہوتا ہے جو کہ physical location میں ہوتا ہے اور اس میں کافی ساری آپ کی ڈوائسز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے connect ہوتی ہیں ایک سوچ کے ذریعے یا پھر ایک کیبل کے ذریعے یا پھر ایک کسی وائ فائی روٹر کے ذریعے یا پھر کسی ہب کے ذریعے تو یہ ایک سمال ایریا نیٹ ورک ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا ایک روم ہے اور اس روم میں پندرہ بیس کمپیوٹر پڑے ہیں ان کمپیوٹر کو آپ نے ایک وائ فائی روٹر کے ذریعے آپس میں connect کیا ہوا ہے یا پھر آپ نے اس کمپیوٹر کو ان پندرہ بیس کمپیوٹر کو ایک کیبل کے ذریعے connect کیا ہوا ہے تو یہ کیا انسا نیٹ ورک ہے یہ ایک لین نیٹ ورک ہے آپ کا لوکل ایریا نیٹ ورک یعنی کہ آپ ایک لوکل سا ایریا لے لیا ہے چھوٹا سا جس میں آپ نے نیٹ ورکنگ کی ہوئی ہے تو یہ ہوتا ہے آپ کا لین اگر دیکھیں تو اس میں مزید بتا رہا ہے کہ آپ کی لین جو ہے وہ چھوٹی بھی ہو سکتی اور بڑی بھی ہو سکتی ہے وہ کیسے دیکھیں آپ کی لین میںarna 13 کمپیوٹر بھی ہو سکتے ہیں روم میں یا پھر آپ کا روم ایک خال بھی ہو سکتا ہے جس میں 200 کمپیوٹر بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہوتا کیا ہے ایک چھوٹا ایریا ہی ہوتا ہے اگر آپ سٹی سے کراس کر جائیں گے یا آٹ آف کنٹری کریں گے دین پین وہ وین بن جائے گا وائڈ ایریا نیٹ ورک لیکن جب آپ ویڈن سٹی کرتے ہیں ویڈن ہوم کرتے ہیں ویڈن آفیس کرتے ہیں نیٹ ورکنگ تو وہ آپ کے لین میں آتی ہے تو دیکھیں اس میں اور بھی بتا رہے ہیں کہ آلین کین بسمال آر لارج رینجنگ فروم آ ہوم نیٹ ورک تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لین جو ہے گھر میں سکولز میں یونیورسٹیز میں آفیس میں یا ہسپیٹل وغیرہ میں یہاں پہ لین کا نیٹ ورک یوز کیا جاتا ہے یہاں پہ کافی سارے یعنی کمپیوٹرز آپ کے راوٹر آپ کے یعنی پرنٹر اور سویچ وغیرہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ تھی آپ کے لین کی ڈیفینیشن اور اس کا کنسیپٹ تھا کہ لین کس طرح سے جو ہے وہ کام کرتی ہے تو بیسیکلی لین کے اگزیمپل بہت زیادہ ہیں آپ کا گھر میں اگر کمپیوٹر ہے وہ آپ کے راوٹر سے کنیکٹ ہے تو وہ بھی ایک لین کے اگزیمپل ہے آپ کے کالج میں کمپیوٹرز ہیں اور وہ وائی فائی راوٹر اور سویچ سے ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ ہیں تو وہ بھی کیا ہے لین کی ایک اگزیمپل ہے اب بات کریں گے اس کے فائد اور نقصانات کی کہ لوکل ایریا نیٹور کے فائد اور نقصانات کیا ہیں انوٹیجز انڈ ڈس انوٹیجز آف لین دیکھیں اس میں فائد میں دیکھیں انوٹیجز میں فرسٹ آف آل دیکھیں ایزی ٹو شیئر ڈوائیس اس میں آپ کی ڈوائیسز کو شیئر کرنا بہت آسان ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ اس کا فائدہ کیا ہے ڈیٹا شیئرنگ ایزی اور ان کے کیبلنگ بھی ہوئی ہوئی ہے یا پھر پاس ہی وائی فائی راکٹر پڑا ہوا ہے تو ان کا جو ڈیٹا شیئرنگ پرفارمنس ہے وہ بہت تیز ہوگی بنسبت وین کے کیونکہ وین میں کیا ہوتا ہے ایک کمپیٹر آپ کے سٹی میں ہے دوسرا کسی اور سٹی میں ہے یا پھر تیسرا جو ہے وہ کسی اور کنٹری میں ہے تو اس کی نسبت لین میں جو ہے وہ آپ کی ڈیٹا شیئرنگ ایزی ہو جاتی ہے فاسٹ ہو جاتی ہے دیکھیں لوکل ایریہ نیٹورک میں نیٹورکنگ کرنا بہت آسان ہے آپ نے اپنے گھر میں نیٹورک کرنی ہے یا پھر آپ نے دوسرا اپنا آفیس میں نیٹورکنگ کرنی ہے یا پھر کسی سکول یا کالیج میں نیٹورکنگ کرنی ہے تو وہ بہت ایزی اور لوک آس میں ہو جاتی ہے بنسبت کے آپ نے دوسرے کنٹری میں کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں اور پھر یا پھر دوسرے سٹی میں آپ نے کمپیوٹر اور اپنے سٹی میں کمپیوٹر رکھے ہیں ان کو آپس میں کنٹ کرنا وہ کاسلی ہوتا ہے لیکن لین میں اتنی کاسلی ہوتی آگے دیکھیں کریٹنگ کا کمپلیکس نیٹورک مائٹ گیو دا یوزر آلوٹ آف ایکسپریئنس تو آپ کو بہت زیادہ کنٹ کرتے جا رہے ہیں وائی فائی راوٹر کے ساتھ پرنٹر کے ساتھ تو آپ کا جو ایکسپریئنس ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا تو یہ جو لین ایریہ نیٹورک ہوتا ہے بہت زیادہ آپ کو ایکسپریئنس پروائیڈ کرتا ہے اب اس کے کچھ انقصانات بھی ہیں اس کے بارے میں بات کریں تو دیکھیں اگر آپ کی لائٹ آف ہو جاتی ہے آپ کا وائی فائی چلی گئی ہے تو آپ کے جو کالج کا پورا لوکل ایریہ نیٹورک ہے جس میں سارے کمپیوٹر وائی فائی راوٹر سے کنیکٹ تھے لائٹ کی وجہ سے ایک دوسرے سے کنیکٹ تھے وہ سارے بند ہو جائیں گے آپ کے کالج کا پرنٹر خراب ہو جاتا ہے تو تمام جو آپ کے لائپٹوپ یا کمپیوٹر اس پرنٹر سے ورک کروا رہے تھے وہ سارے سٹوپ ہو جائیں گے تو یہ اس کا نقصان ہے سکوٹی اس ناٹ ہنڈرہ پرسنٹ شور آپ کی جو سکیورٹی ہوتی ہے لوکل ایریہ نیٹورک میں ہنڈرہ پرسنٹ شور نہیں ہوتی لوکل ایریہ نیٹورک کو اگر سیٹ اپ کرنا چاہے تو اس میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا ٹھیک ہے آگے ہے لوکل ایریہ نیٹورک اور ریگولر بیس بار جو ہے وہ مینٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے دیکھیں نا ایک آفیس ہے یا پھر ایک سکول ہے کالیج ہے اس میں بہت زیادہ کمپیوٹر ہیں چھوٹے سی ایریے میں تو مینٹین کرنا بہت مشکل ہے آپ دیکھیں ایک برانچ ایک سٹی میں دوسری برانچ دوسرے سٹی میں ہے تو ان کو مینٹین کرنا آسان ہے کیونکہ بندے الاغ لاغ رکھے ہیں یا بھر ایک آپ کی لوکل ایریہ نیٹورک برانچ آؤٹ آف کنٹری ہے تو وہاں لاغ لوگ ہوں گے لیکن تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل کی آئکم پر دبا لیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ لازمی کریں تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ویمان اللہ